آج آپ دوستو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھنے جا رہا ہوں جس سے میرے دل کو تو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو لیکن اگر آپ کے دل میں اگر آپ کے ذرہ برابر بھی انسانیت ہوگی تو یقیناً آپ کو بھی اس بات کی تکلیف ہوگی میرے مسلمان بھائیوں کو تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ سرش چاوان کے جتنا فرقہ پرست ہو ہے وہ تو نیوز اینکر کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے وہ تو نیوز اینکر ہے دکھتا بھی نہیں ہے کسی اینگل سے کھڑے رہ کر کے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتا ہے اس کا ایک چینل جو سدرشن نیوز چینل کے نام سے ریجسٹرڈ ہے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بتاتا رہتا ہے ارے تم نے ہمارے خلاف بتایا ہم نے برداشت کیا اب آج حد تو یہ ہو گئی کہ تم آقائد ہو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند میں گستاخیاں کرتے جا رہے ہو مدینہ تل منورہ پر میزائل ماننے والا ویڈیو انہوں نے بتایا ایک ویڈیو کو ایڈٹ کیا سورش چاوان کے کا کل کا اگر آپ دیکھیں گے اس کا ایک پروگرام ہوا بنداز بول وہ جو ایک نام ایک نام سے جو پروگرام کرتا ہے اس میں انڈیا سٹینڈز ویٹ اسرائیل ارے تم اسرائیل کے ساتھ کھڑو ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے اسرائیل نے تو تمہارے مو پر تھوک دیا اسرائیل نے تو ان کنٹریز کا شکریہ آدھا کیا لیکن ہندوستان کا تو شکریہ آدھا بھی نہیں کیا اسرائیل نے پھر تم ٹرینڈ کر رہے ہو ٹویٹر پر انڈیا سٹینڈز ویڈ اسرائیل ارے بھگتو تمہارے مو پر تو اسرائیل نے تھوک دیا ہے تم تو اسرائیل کے تھوک کے بھی خابل کے نہیں رہے تم مدینہ المنورہ کو بتاتے ہو گرافکس ایفیکٹس کے ذریعے اور اس پر میزائلم بتاتے ہو فلسطین کی ایمیج کو بتائی گئی میں اس ویڈیو کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھنے والے حضرات جائیں اور کیس بک کریں اپنے اپنے خریبی پولی سٹیشنز میں اس کے اوپر ون ففٹی تری اے اور ٹو نائنٹی فائف اے کے تحت اس ملون کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے کرونا مہاماری چل رہی ہے مسلمان ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندووں کی میتیں اٹھ رہی ہیں اور ان کے خاندان والے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہیں پر مسلمان آ گیا تھے ان کا انتیم سنسکار کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نیوز اینکر کہلاتے ہیں یہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ہم خاموش رہے ہیں ہمیشہ کی طرح کیونکہ ہندوستان میں خانون صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ہی بنائیں دوسروں کے لئے تو کوئی خانون ہے نہیں ہمیں خاموش ہونا پڑے گا ہمیں بتایا جائے گا کہ دیکھو آپ کو سیکیولر رہنا ہے دیکھو آپ کو ایسا کرنا ہے دیکھو آپ کو ایسا کرنا ہے سوپریم کورٹ میں بھی ہمارے کئی لائرز ہیں مسلمان لائرز بھائی آپ کہاں پر ہیں کب تک ہم اس چیز کو سہتے رہے ہیں کب تک ہم اس چیز کو برداشت کرتے رہے ہیں اب برداشت کے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ مو اٹھاتے ہیں کبھی حضور کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں مو اٹھاتے ہیں کبھی کچھ بول لیتے ہیں تم نے ہمیں اب تک گالی دی ہم سن لیے کہ چلو ہمیں گالی دے رہے ہیں چھوڑو ہم نے کہا کہ تم ہمیں گالی دیتے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے تم ہمیں مارتے ہو تم ہمیں کبھی کرونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہو اسی کرونا سے بچانے کے لیے ہم تمہیں آکسیجن دیں گے ہندو مسلمان سب ایک ہو گئے لیکن یہ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے زہریلی راجنیتی کرنے والوں کا بھی بہت بڑا آت ہے اس میں صرف آر ایس ایس اور سنگ پریوار نہیں بلکہ ان تمام زہریلی سیاست کرنے والے سب ملوث ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ایک پروپوگنڈا چلا رہے ہیں انڈیا سٹینڈز ویڈ ازرائیل کھڑو آپ آپ کھڑیجیے بلکل ازرائیل کے ساتھ ہمیں کچھ لینا دینا ہے نہیں ہم فلسطین کے ساتھ ضرور کھڑیں گے لیکن انشاءاللہ فلسطین کی فوٹو بیکگراؤنڈ میں لگا کر کہ تم نے گمبد خزرا وہاں پر بتایا اور اس پر میزائل اٹک بتا رہے ہو انڈیا سٹینڈز ویڈ ازرائیل ہم ازرائیل کا ساتھ دیں گے جاؤ دو لیکن میں تمام میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ جائیں اور اس ملون کے اوپر کیسز آپ بک کرائیں آپ سپریم کورٹ کے لائر ہوں گے آپ ہائی کورٹ کے لائر ہوں گے آپ سیویل کورٹ کے لائر ہوں گے آپ کریمنل کورٹ کے لائر ہوں گے ہندوستان میں مسلم لائرز کی کمی نہیں ہے ہر لائر جائی آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے میرے بھائی کہ آپ اپنے اپنے تحت جائیں اور کیسز بک کریں اللہ تعالی نے آپ کو ایک مقام جو حاصل کر آیا ہے ماشاء اللہ سے میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی رہے ہیں مسلمان کیسز بک کری ہیں نصاب کیسز بک کری ہیں ان لوگوں کے اوپر کب تک ہم سہتے رہے ہیں ہمیں گالیاں دیتے رہے ہم سنتے رہے اب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے اور ہم یہی خاموچ بیٹے رہیں گے ہم تو کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار نہیں کرے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جس قانون کو بنایا گیا ہے اس قانون کو فالو کر کے ہم کیس بک کریں گے ان لوگوں کے اوپر لیکن اس بات کو سمجھنے سے خاسر ہیں برحال میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ملون کے اوپر کیس ضرور بک کرنا چاہیے اور جس اسرائیل کا ساتھ آپ دینے کی بات کریں وہ اسرائیل خود پریشان ہے پہلے معلوم کر لیجئے اسرائیل خود اپنے انٹرنل میٹر سے پریشان ہو چکا ہے اسرائیل کی کل آبادی کتنی ہے آپ جانتے ہیں اسی لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے جس میں بیس لاکھ تو مسلمان ہے بھائی بیس لاکھ تو مسلمان ہے اسرائیل تو پہلے کوئی کنٹری تھی نہیں آپ نے اسے جو ہے کنٹری بنا دیا فلسطین شروع سے سب جانتے ہیں اور ہندوستان کا جو سٹین تھا وہ کلیر تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑیں اور یہ بھکت ٹرنڈ کرنا شروع کریں آئے انڈیا سٹینڈ ویدھ اسرائیل کھڑو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ کھڑیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی پارٹی کے جو ایکس پرائیم منسٹر رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے کیا کہا تھا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پر خبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ زمین فلسطین کی ہے اسرائیل فوری طور پر خالی کر دے آپ اپنے ایکس پرائیم منسٹر کی نہیں مانتے افسوس کی بات ہے بھائی افسوس کی بات ہے میں تمام میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ملون کے اوپر کیسز ضرور بک کریں ضرور بک کریں آپ اس کے اوپر اسے چھوڑیے گا مت کیونکہ یہ ہماری آزمائش کر رہا ہے اور ہمارے سبر کا امتحان لیتا جا رہا ہے بلکہ صدرشن نیوز چینل پر بھی کیس بک ہونا چاہیے ون ففٹی تری اے اور ٹو نائنٹی فائف اے کے تحت اس ملون پر کیس بک ہونا چاہیے حیدر آباد میڈیا ٹائمز دکنڈیلی اور ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کے لیے میں ہے بھی مصود ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنڈز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوتپوری صدری کورتہ پاجامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر ابرار فیشن فابرکس موسا بولی بیسائیڈ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ